ورڈ اپ نالج میں خوش آمدید آج کے اس لیکچر میں ہم اسٹری کلاس سکس بسکس کرنے جا رہے ہیں تو آئیے اپنا لیکچر سٹارٹ کر لیتے ہیں وادی سندھ کے لوگ تجارت کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے کس کے ذریعے لے جاتے تھے تو وہ کشتیوں اور بیل گاڑیوں کے ذریعے کشتیوں اور بیل گاڑی کے ذریعے وادی سندھ کے زیادہ تر لوگ وابستہ تھے کس پیشے سے کیتی باڑی کے پیشے سے مہرگڑ کی تہذیب کے کنڈرات کی قدائی شروع ہوئی کب شروع ہوئی انیس سو چورتر سوئی میں مونجو دڑو اور ہڑپا کے کنڈرات سے ملنے والے تکلے استعمال ہوتے تھے کس پرپس کے لیے استعمال ہوتے تھے روئی کاٹنے کے لیے وادی سندھ میں بار برداری کے لیے جانور استعمال ہوتا تھا کون سا جانور استعمال ہوتا تھا بیلگا جس سے بیلگاڑی بناتے تھے اور سامان وغیرہ لات کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے مونجو دڑو لڑکانہ سے ستائیس کلومیٹر کے فاصلے پر آئے ہیں وادی سندھ کے لوگ وادی سندھ کے لوگوں کے دوسری ہم اثر تہذیبوں کے لوگوں کے ساتھ قریبی تعلق آتے ہیں وادی سندھ کی قدیم تہذیب سے تعلق رکھنے والے مقامی لوگ ڈیش نصر سے تھے تعلیمی آفتہ نصر سے تھے وادی سندھ کے لوگ ڈیش سازی کے فن کا خود جانتے تھے ذرات سازی کے فن تھے وادی سندھ سے ڈیش کے گودان بھی ملے گناری کے گودان بھی ملے جو زیادہ تر دریاؤں کے کنارے واقعہ ہوتے تھے گناری صحیح جواب کا انتخاف کرنا ہے تاریخ کی بدلت انسان اپنے ماضی کو سامنے رکھ کر ایک اچھے اور روشن مستقل کی تعمیر کر سکتا ہے یہ صحیح ہے دراؤڑ نسل کے لوگوں کے پاس جدید ترے اسلام موجود تھا یہ غلط ہے وادی سندھ کے لوگ بڑی تعداد میں سنت سے واپستہ تھے جی نہیں وہ کیتی باڑی سے واپستہ تھے یہ غلط ہے اڑپا ذلہ جنگ کے قریب واقعہ ہے یہ غلط ہے وادی سندھ میں قدیم گر پختہ انتو سے بنائے گئے تھے یہ صحیح ہے کالے ملانے ہیں وادی سندھ کے تہذیب کی ام اثر تہذیبیں کون سی تھے اراک سمیریہ اور وادی نیل مونجو دڑو مونجو دڑو کہاں واقعہ ہے لڑکانہ میں بار برداری بار برداری کے لئے کیا استعمال ہوتا تھا مل گاڑی کپاس کپاس تکلا اور لاسٹ ون ہے ہڑپا سائیوال اقصائز نمبر ٹو آریاؤں کی آمد سے قبل مقامی لوگوں کا سب سے اہم پیشہ زراد تھا برسگیر میں گفت خاندان کی حکمت قائم ہوئی چھوٹھی سدھی اسوئی میں موریا خاندان کا تیسرا اکمران اشوکہ بادشاہ بنا اشوکہ بادشاہ کب بنا تھا دو سو تیرتر قبلز مسیح میں سکندر اعظم پیدا ہوئے تین سو چپن قبلز مسیح سمرگپ نے اندوستان پر حکومت کی چالیس سال تک خالی جگہ پور کرنے ہیں گندہارہ تحزیب کا علاقہ واضی سندھ کے دیش میں واقعہ ہے مشرق مورد ہے آریہ وستی ایشیا سے تعلق رکھتے تھے راولپنڈی سے پیشاوار تک کا علاقہ گندہارہ کہلاتا ہے سمدرگپت کے انتقال کے بعد اس کا بیٹھا چندرگپتہ دوہم عکمران بنا راجہ حریش نے نہ صرف علم و عدب کی علم و عدب کی فیروک دیا بلکہ خود بھی تصنیف و تعلیف کا کام کرتے تھے یہاں کی اور یہاں پر کی دیا ہوا یہ دونوں گلت دیے ہوئے ہیں راجہ حریش نے نہ صرف علم و عدب کو فیروک دیا بلکہ خود بھی تصنیف و تعلیف کا کام کرتے تھے رائٹ اینڈ رانگ سے انشاءدلی کرنی ہے 335 قبل از مسیح تک انگوستان سے یونانیوں کے قبضے کا اختتام ہو گیا یہ غلط ہے 647 میں ہرش کی وفات کے بعد وفات کے ساتھ ہی اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے یہ صحیح ہے بدمت میں کسی بھی جاندار کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے یہ بھی صحیح ہے آریا امن پسند لوگ تھے یہ غلط ہے بدمت کے بانی کا نام مہاتمہ گوتم بھدتا اسے یہ کالے ملانے ہیں ٹکسلا راول پنڈی سے کتنے فاصلے پر ہے راول پنڈی سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر آٹھویں صدی عیسوی میں ریاست بنگال و بہار ریاست بنگال و بہار پر پھال خاندان نے قبضہ کیا چندرگپت اول 320 میں پٹنا میں تخت نشین ہوا آریا لوگوں کے پاس آریا لوگوں کے لباس عام طور پر عام طور پر سوٹی یا ہونی ہوتے تھے چندرگپت دوہوں قریباً 38 سال تک اکمرا رہا یہ ان کا صحیح پیر ہے اقسائز نمبر تین سلطان شمس الدین التمش کا گلام تھا کون تھا بلبن رضیار سلطانہ کے بائی کا نام تھا بہرام شاہ منگولوں کے صدباب کے لیے پالیسی مرتب کی کس نے غیاس الدین بلبن میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا سات سو بارہ سوی میں قطب الدین ایبک کا دور حکومت ہے چار سال خالی جگہ فل کرنے ہیں سلطان غیاس الدین بلبن نے جیش کی باگیانہ روش کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے رئیس محمود غزنوی نے برہ سگیر پاک و ہند پر ڈیش بارہ حملہ کیا ستارہ مرتبہ سندھ کی اہم بندگاہ کا نام دیبل تا محمد گوری نے ترائن کی دوسری لڑائے میں پرتوی راج کو شکست دی سلطان شمس الدین التمش دیش نسل سے تارک لگتے تھے ترک نسل سے رائٹ ہینڈ رونگ کی نشاندہی کہنی ہے محمد بن قاسم حجاج بن نسوک کا بیٹا تھا یہ غلط ہے بتیجہ تھا دس چبیس میں محمد غزنوی نے سومنات کے مندر پر حملہ کیا یہ بھی غلط ہے جب محمد بن قاسم سندھ پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہوئے تو اس وقت اس کی عمر سے بیس سال پر یہ بھی غلط ہے سلطان التمش نے مفتوع علاقے میں ایک ٹوز نظام قائم کیا یہ سیئی ہے سلطان ناصر الدین محمود نے بارہ چیہ سٹھ اسمی میں وفات پائی کالم ملانے ہیں محمود غزنوی محمود غزنوی بتشکن سومنات چاند دیوتا پرتوی راج شہاب الدین غوری راجہ داہر راجہ داہر ایک ظالم اپرانتا اور محمد بن قاسم حجاج بن بیسوک ایک سائز نمبر فور سلطان جلال الدین خلجی نے نظام حکومت سنبھالا کب بارہ نبے میں گایاس الدین تغلق کا اصل نام تھا غازی ملک امیر تیمور ترخ خاندان سے تعلق رکھتا تھا یہ صحیح ہے برلاس ترخ کے برلاس ہے برسگیر میں سید خاندان کی حکومت کی بنیاد رکھی کس نے خضر خان لودی خاندان کا پیشہ تھا تجارت خالی جگہ فلکرنے سلطان علاوہ الدین نے تمام مذہبی جاگیرین ڈیش کر لے ضبط کر لے سلطان محمد بن تغلق سن ڈیش میں تخت نشین ہوا تیرہ سو پچیس تیرہ سو سکسی نائن میں باپ کی وفات کے بعد ڈیش قبیلے کا سردار بنا امیر تیمور ساداد خاندان کے بعد لودی خاندان کو اروج آسل ہوا گجرات کے گورنر مظفر خان نے تیرہ چیانوے میں سوزہ گجرات کی خود مفتاری کا ایڈان کیا رائٹ این رون کی نشاندی کرنی ہے پائنٹ ون ہے علاو الدین خلجی نے معاشی اصلاحات ناقص کرتے ہوئے قیمتوں کے تعین کا نظام قائم کیا یہ صحیح ہے غیاس الدین تغلق محمود گزموی کا غلام تھا یہ غلط ہے فیروز شاہ تغلق کے دوسرے ستارہ سالوں میں امن و امان اور استقام رہا یہ غلط ہے امیر تیمور محمد بن تغلق کیا ناقام منصوروں کے باعث سلطان دہلی معاشی بہران کا شکر ہوا یہ بلکہ سلی قالم ملانے ہی بہلول لودی بہلول لودی نے 14 89 میں وفات پائی سلطان سکندر لودی نے 1517 اس و وفات پائی سلطان جلال الدین خلجی نے 1290 کو نظام حکومت سنبھالا سید خاندان کی حکومت 1451 تک قائم رہی میرد آخری 1398 میں امیر تیمور نے حملہ کر اندوستان کی مرکزیت کا شیرازہ بکی گیا اقصائز نمبر 5 حضرت علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علی ملک میں پیدا ہوئے کس ملک میں افغانستان میں پیدا ہوئے سہر ورد یہ سلسلہ کے سب سے بڑے بذر کا نام ہے جو نام دیے ہوئے ہیں ان میں سے کس سلسلہ بذر کے سب سے بڑے بذر کا نام ہے تو وہ ہے حضرت بہاودین ذکریہ لاہور کی بادشاہی مسجد مسلمان حکمران نے بنائی کس نے بنائی تو یہ اورنگ زیب عالم گیر نے سلاتین دہلی کے مرکزی انتظامی ڈانچے میں فوج سے متلک محکمہ کو کہا جاتا تھا فوج کے محکمہ کو دیوان عرض کہا جاتا تھا سلاتین دہلی کے دور حکومت میں صوبے کا منتظم عالی کہلاتا تھا والی یا گورنر حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کا اصل نام تا شیخ عثمان رحمت اللہ علیہ مسلمان ڈیش کا فن ایران سے لائے تھے خطاتی تضیعہ سلطانہ نے ڈیش میں ایک بہت بڑا مدرسہ تعمیر کروایا مدرسہ معوازیہ میں دیوان رسالت کا کام ڈیش معاملات کی نگرانی تھا مذہبی امور کی عدرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کا مزار دیش شہر میں ہے لاؤ شہر رائٹ ہینڈ رونگ کی نشاندی کرنی ہے سلاتین دہلی کے دور حکومت میں صوبے کے انتظامی طور پر سب سے چھوٹے اکائی تہیا یا گاؤں کہلاتی تھی یہ بلکل صحیح ہے دیوان وزارت کا محکم مذہبی امور کا نگران ہوتا تھا یہ غلط ہے سلاتین دہلی میں بلبن خلجی اور محمد تغلق خاص طور پر موسیقی سے لگاؤ رکھتے تھے بلکل صحیح حضرت باہ الدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ کی وفات ملتان میں ہوئی یہ بھی صحیح ہے مسجد قوت الاسلام کو التمش نے دہدی میں تعمیر کروایا یہ غلط ہے کالم ملانے جو الف کالم میں دیا ہوا ہے بے کالم اس کا چوڑا تلاش کرنا ہے دیوان رسالت یہ تا مذہبی معاملات کا محکمہ دوسرا ہے دیوان انشاء یہ تا شاہی خط و خطابت کا محکمہ تیسرا ہے دیوان قضاء یہ تا عدل کا محکمہ چوتا ہے دیوان عرض دیوان عرض پہلے بھی پڑھاتا خارج جگہ میں یہ فوج سے متلق کا محکمہ ہے دیوان وزارت یہ یا محکمہ خزانہ یہ ان کا صحیح پیئر ہے آج کے لیکچر میں اتنا ہی